نیشنل ہاکی سٹیڈیو میں کھیلے جانے والے میچ میں دونوں جانب سے زبردست کھیل کا مظاہرہ کیا گیا ڈار ہاکی اکیڈمی کے بانی توقیر ڈار کا کہنا تھا کہ حبیب پبلک سکول کی ہاکی کے حوالے سے اپنی ایک تاریخ ہے اور اس سکول کا لاہور آ کر کھیلنا ثابت کرتا ہے کہ ہاکی ابھی زندہ ہے اور یہ کراچی سے یہاں ٹیم کا آنا اپنے مدد آپ کے تحت ایک بہت بڑی ایفٹ ہے حبیب پبلک سکول کی اور ان کی بہت بڑی ہسٹری ہے ہاکی میں حسن سردار کامران اشرف سویل عباس سفدر عباس کمر ابراہیم بہت لمبی لسٹ ہے جو انہوں نے سپورٹس ہاکی کے لیے بہت خدمات ہیں اور انہوں نے بہت بڑے بڑے نام پیدا کی ہیں میچ میں حبیب پبلک سکول نے میز بان ڈار ہاکی کلپ کے خلاف دو ایک سے کامیابی حاصل کی حبیب پبلک سکول کے کوچ شاکر علی کا کہنا تھا کہ لہاور آ کر بہت مزہ آیا دنیا کے سب سے بڑے ہاکی سٹریڈیم میں کھیلنا بچوں کے لیے اعزاز ہے دار ہاکی اکیڈمی کی جانب سے روحہ اکیڈمی کی تین کھلاری لڑکیوں نے بھی میچ میں حصہ لیا کھلاری آمنہ کا کہنا تھا کہ لڑکوں کے ساتھ کھیلنے سے تجربے میں اضافہ ہوا ہے لڑکوں کی ٹریننگ کافی کیک ہوتی ہے ان کی پاسنگ ان کی ہر چیز کیک ہوتی ہے اس لیے ہم لوگ ان کے ساتھ ٹریننگ کرتے ہیں اور ہماری گیم میں بھی تبدیلی آتی ہے اور کافی ہماری گیم امپروو ہو جاتی ہے حبیب پبلک کی جانب سے ساجد حسین اور منیر عباس جبکہ دار ہاکی اکیڈمی کی جانب سے محمد عبیر نے واحد گول سکور کیا حبیب پبلک سکول کا کراچی سے لہور آنا اور دار ہاکی اکیڈمی کے ساتھ میچ کھیلنا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہاکی ابھی پوری طرح سے مری نہیں اگر توجہ دی جائے تو انہی چھوٹے پلیئرز میں سے بڑے پلیئرز بنائے جا سکتے ہیں کیمرمن علی عباس کے ساتھ آمیر عزا خان سیٹی فوری ٹو